قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا قل کس کو خطاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ دیجئے یعنی انہیں بتا دیجئے جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کس کی اس کی مالا جو نہیں یملکو مالک ہوتا لکم تمہارے لئے درن کسی نقصان کا ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا کہ تم ایسا کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا آخر کس لیے تم ان کی عبادت کرتے ہو کس لیے ان کے آگے جھکتے ہو ان سے کیوں دعائیں مانگتے ہو جبکہ وہ تمہیں کچھ دے ہی نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ جب آپ کبھی فون کرتے ہیں کسی کو تو فون کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو کوئی کام ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے کال کرتے ہیں آپ اگر وہ شخص رہاں موجود ہو تو وہ کیا کرتا ہے فون اٹھا لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پکار سنی گئی اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا بولتا ہے آنسرنگ مشین آنسرنگ مشین کیا کہتی ہے پرسن یور کالنگ اس نوٹ اویلیبل ٹھیک ہے نی نوٹ اویلیبل تو پھر یک طرفہ طور پر آپ بولتے ہیں ایسی ہوتا ہے دوسری طرف سے جواب نہیں آتا بہت بڑا لگتا ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارتے ہیں کال کرتے ہیں ڈائل کرتے ہیں دوسری طرف کوئی الہ نہیں تو کیا ہوا ان کے لیے وہاں سے کیا جواب آئے گا وہاں تو آنسرنگ مشین بھی کوئی نہیں کوئی بھی جواب دینے والا نہیں تو کوئی جواب آئے گا ہی نہیں کوئی کال ریٹرن نہیں کرے گا یعنی گاڈ جس کو تم پکار رہے ہو نوٹ اویلیبل ہے ہی نہیں وہاں تو سنی کیا جائے گی تمہاری کون سنے گا کیا فائدہ ہوگا اور خاص طور پر ایسے لوگ جو کال ریٹرن نہ کریں یعنی باس وقت تو یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کال ریٹرن کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو کال ریٹرن بھی نہیں کرتے تو ایسے میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جب آپ کال کریں اور کرے اور کرے اور ریٹرن نہ کی جائے آپ کی کال کتنے خوش ہوتے ہیں آپ ان سے غصہ آتا ہے دوبارہ فون ہی نہیں کرتے کتنے اقل مند ہیں آپ دوبارہ نہیں فون کرتے ایسے لوگوں کو لیکن یہ کس قدر ناسمجھ لوگ ہیں کہ وہاں کال کر رہے ہیں وہاں ڈائل کر رہے ہیں جہاں سے جواب ہی نہیں آنا جہاں سے کال ریٹرن ہی نہیں ہونے ابک یہ چلے جا رہے ہیں تو یہاں اسی طرح ان کو سمجھا جا رہا ہے اَتَابُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ دَرًّا وَلَا نَفَع کس کو پکار رہے ہو تَابُدُونَ کا یہاں معنی دعا بھی ہے کہ کیا تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان کو جو تمہارے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں یا ان کے آگے جھک رہے ہو اگر باقی عبادت کے معنی میں لیا جائے نماز وغیرہ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اور اللہ وہ سننے والا ہے العلیم جاننے والا ہے ہر چیز کا اور سم میں سننا اور جواب دینا دونوں ہیں کہ وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے لیکن تم جن کو پکارتے ہو نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ جواب دیتے ہیں مجھے سے قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے کہ وَيَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ وہ ان کو پکار رہے ہیں جو ان کو قیامت کے دن تک بھی جواب نہیں دیں گے ان کی کال ریٹرن نہیں ہوگی قیامت تک بھی تو پھر کیا حاصل سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ تم مسیح کو الہ مان کر اس کے سامنے پر یادیں رکھتے ہو اس کو پکارتے ہو اپنی مشکل میں جیسے ہمارے عباز مسلمان اہلِ قبور کو پکارتے ہیں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا حضرت علی کو پکارتے ہیں یا اوروں کو یا وہ عبدالقادر جلانی کو پکارتے ہیں امداد کن امداد کن تو ایسے سب لوگ کس کو پکار رہے ہیں کہ جو پکار سن بھی نہیں سکتے اور جواب بھی نہیں دے سکتے مدد کو پہنچ بھی نہیں سکتے کیونکہ صرف اللہ ہی ایسا الہ ہے کہ جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس طرح سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور مدد کرتا ہے تو یہ پھر دراصل اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے اور اللہ کی ذات میں یا صفات میں شریک کرنا ہی تو شرک ہے موسیقی